السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے اپنے مسائل ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو صرف اپنے دہات گاؤں شہر علاقے یا ملک تک دیکھتے ہیں ان کو اوورال یونیورسلی گلوبل ہی نہیں دیکھتے کہ دنیا میں اس کا کیا موقف ہے اور کبھی کبھی ہم ایسی آراء کو ابھی زمانے میں بھی رائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو آراء پرانے زمانے کی تھی یا ایسے زمانے کی تھی جس کا اطلاق جس کی امپلیمنٹیشن آج کے زمانے میں نہیں ہوتی اس میں سے ایک مسئلہ یہ کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ کا بھی بعض لوگ کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ پہننے کو غیر مسلم قوموں سے مشابہت سمجھتے ہوئے ممنوع قرار دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو سنن عبیدعوت کی ہے وہ اکثر آپ کو لوگ اس زمن میں پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے جب کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ کی بات ہوتی ہے کہ من تشبہ بی قوم فہوا منہو کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے دیکھیں غیر مسلموں کا ہر عمل ان سے مشابہت کے زمرے میں نہیں آتا مثال کے طور پر اب ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو یورپ میں آباد ہیں ایسے بہت سارے مسلم ملک ہیں جو یورپین ہیں یورپ میں ہیں وہ البینیا ہو گیا مثال کے طور پر میسیڈونیا ہو گیا اسی طرح بوزنیا ہو گیا اسی طرح ترکی جو ہے وہ آدھا یورپ میں ہیں تو آدھا ایزیا میں ہیں اسی طرح بہت سارے وہ ممالک جو رشیہ سے آزاد ہوئے اس طرح وہ تمام مسلمان جو سارے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا لباس پینٹ کوٹ اور ٹائی ہی ہے میں نے جتنے اپنے اساتذہ جن کا تعلق ترکی البینیا سے ہے چاہے وہ امام محفظ ہوں یا امام الیاز ہوں یا امام لفدریم ہوں یا ہمارے یہ ڈاکٹر فاتے ہوں بہت سارے اساتذہ جو ہے ساروں کا لباس یہی ہے اس کے علاوہ کوئی لباس ہی نہیں ہے یہی لباس ہے ان کا وہ یہی پہنتے ہیں پینٹ کوٹ ٹائی ہی پہنتے ہیں اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا وہ تو ہمارے ہاں ایک عجیب رجحان ہے اچھا ٹائی کو اوپر میں نے آپ کو پڑا طویل سا درس دیا ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ ٹائی کو سلیپ کی علامت سمجھتے ہیں حالانکہ ٹائی کا سلیپ سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن وہ ایک ذہن بن گیا ہے اچھا اگر ٹائی سلیپ ہے تو پوپ کو بھی پہننی چاہیے وہ تو نہیں پہنتا وہ تو ان کا سب سے بڑا سلیپ کا علمبردار ہے نہ ان کا کوئی پادری پہنتا ہے نہ ان کا وہ وہ تو بلکہ ایک وائٹ سی سٹرپ لگا لیتے ہیں کالے کپڑوں میں سینٹر میں ٹائی تو نہیں پہنتے وہ ٹائی علامت سلیپ کبھی بھی نہیں رہا آپ ٹائی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے آپ کے سامنے ٹائی کی پوری تاریخ رکھی ایک درس کی صورت میں تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے من تشبہ بھی قوم فہوا منہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے حدیث مبارکہ کی روح سے رسم و رواج کی ہر وہ چیز جو غیر مسلموں تک مخصوص ہو وہ ممنوع ہوگی تشبہ کا مطلب ہے مشابہت اختیار کرنا جس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی ان جیسا بنا تو وہ ان میں سے شمار ہوگا عام چھوٹے موٹے رسم و رواج جو ہے وہ مشابہت میں نہیں آتے تشبہ اور مشابہت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم قوم کی کسی ایسے عمل کو اپنائے کہ اس عمل کو اپنا کہ ایک مسلمان کھڑا ہو اور ساتھ غیر مسلم کھڑا ہو تو پتہ کرنا مشکل ہو جائے مثال کے طور پہ کوئی مسلمان جو ہے عورت جو ہے وہ بٹو لگانا شروع کر دے مانگ میں سندور بھرنا شروع کر دے یا وہ کوئی مسلمان تلق لگانا شروع کر دے یا یہ کروس پہننا شروع کر دے یا یہودیوں جیسی ٹوپی پہننا شروع کر دے تو اب تو تشبہ ہو گیا مشابہت اس نے اختیار کر لیا فرق کرنا مشکل ہے اس کے برعکس یہ پینڈ کوٹ ٹائی جو ہے یہ تشبہ نہیں ہے چونکہ یہ صرف غیر مسلموں کا لباس نہیں ہے ساری دنیا ٹائی لگاتی ہے ٹائی پہنتی ہے کوٹ پہنتی ہے پینڈ پہنتی ہے اور اس کو کسی کو پہنے ہوئے دیکھ کر یہ شک بھی نہیں گزرتا کہ یہ عیسائی ہی ہوگا اب وہ انگریزوں کے زمانے کی اور بات ہے اب آپ مجھے بولیں کہ جی سو سال پہلے جو ہے ہمارے اہل سنت کی فلا کتاب میں فلا بات آئی تھی پھر سو سال پہلے انگریزوں کا زمانہ تھا دیڑھ سو سال پہلے انگریزوں کا زمانہ تھا پھر آپ بھی یہی مقید ہیں پاکستان انڈیا سے باہر میں نکل رہے ہیں ہم نے دنیا گھومی ہیں کئی برعظموں میں گئے ہیں ہر قسم کے اساتحظہ کرام سے علم حاصل کیا ہے بعضوں کا تعلق جو ہے وہ فلسطین سے ہے تو کسی کا جورڈنز ہے کسی کا باقی عرب ممالک سے ہے کسی کا نورت ایفریکہ سے ہے کسی کا یورپ سے ہے ایشیا میں ہنفی ہیں لیکن پاکستان انڈیا کے باہر کے ہیں جیسے ترک ہو گئے البینین ہو گئے یہی مسئلہ ہے ہم وہ کوزے میں بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈبے میں وہ بابل سے باہر نہیں نکلتے وہ بابل سے کوئی باہر نکالنے کی کوشش کرے تو ہم اسی کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں دنیا دیکھو میرا بھائی باہر تو نکلو ایک چھوٹے سے بابل سے ہم نے سٹن چیزوں کو دین منا لیا ہے اب دیکھیں سعودی عرب سے ہو کے آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سعودیوں کا لباس پہننے سے وہ زیادہ دیندار معلوم ہو جائیں گے وہ یہی سمجھتے ہیں حالانکہ اس لباس کا تقوے سے کوئی تعلق نہیں تقوے الگ چیز ہے لباس الگ چیز ہے نہ شلوار قمیس پہننے سے آپ کم متقی ہو جاتے ہیں نہ آپ لال رومال دالنے سے سر پر زیادہ متقی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دنیا بھر میں یہ چیزیں پہنی جاتی ہیں تو یہ لباس پہن کے عیسائی یہودی مسلمان ہندو سب ہی پہن رہے نا پوری زنیا پہن رہی ہے تو یہ کسی قوم کا تشبو نہ رہا نا بلکہ یونیورسل ڈریس بن گیا ہے تو یہ فرق آ جاتا ہے تشبو کا تعین کرنے میں کہ کیا مشابہت ہے اور کیا مشابہت نہیں ہے اس لیے اس چیز کا آپ کو فرق کرنا پڑے کہ اب آپ دیکھیں نا جیسا بوٹ ہوتے ہیں بوٹ سب پہنتے ہیں سیسائی تو نہیں پہنتے سیوجودی تو نہیں پہنتے ٹھیک ہے بیلٹ ہوتی ہے وہ بھی یہی معاملہ ہے اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں ہیر پروڈکس کا استعمال ہو گیا ٹھیک ہے نظافت کا معاملہ ہو گیا اور بہت سارے دیگر کئی مسائل ہیں جس کے اوپر اگر آپ غور کریں یہ جو آپ گھڑیاں بانتے ہیں کتنی چیزیں ہیں یہ آپ فون جو کیری کرتے ہیں غیر مسلم بھی کرتا ہے مسلمان بھی کرتا ہے اس کی کیسنگ ہوتی ہے یہ وہ سب آپ ہی کے ساتھ لگیوی چیزیں ہیں نا تو یہ چیزیں اتنی یونیورسل ہوتی گئی ہیں کہ یہ کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں رہی تو جب کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں رہی تو اس حدیث شریف سنن ابی دعوت کی جو روایہ مبارکہ ہے حدیث نمبر 413 یہ پھر اس کے زمرے میں نہیں آئی تو اس لیے آپ کو چیزوں کو اوپن مائنڈ سے دیکھنا پڑے گا اور کرنٹ ٹائم میں چیزوں کو دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے میں کوئی مسئلہ پیش کرتا ہوں تو لوگ سو سو سال پرانے مسائل کے حل لے کے آ جاتے ہیں میں کہا وہ زمانی حل تھے مکانی حل تھے ہمیشہ کے حل نہیں ہیں وہ کل کر آکو مسلمان کوئی اور لباس اختیار کر لیں جو مسلمانوں میں عام ہو جائے اور دنیا میں اور ممالک میں بھی عام ہو جائے تو پھر وہ ایک لباس ہے نا عام ہو گیا سب پہنتے ہیں اس کو تو اینیوے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سمجھ میں یہ بات آگئی ہوگی اس کے باوجود بھی نہیں آئی ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں میرا کام ہے چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا کھول کر بیان کرنا آپ کو سمجھانے کیلئے کوشش کرنا محنت کرنا آگے آپ کی مرسی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں